مجھے جو خواب میں دیکھا وہ مجھے دیکھا وہ مجھے دیکھا یعنی نبی کو زندہ دیکھا اس کی تعویل محبانی کر کے فرما دیں اور امام بخاری کی ماں نے ابراہیم کو جو خواب میں دیکھا اس کی بھی تعویل کریں سائل جعفر طالب اصل میں آپ خواب نہیں دیکھتے ہوگے اس لئے آپ کوئی سمعی بات نہیں آتی ہوگی خواب میں دیکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے دیکھا کس طریقہ ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا یعنی نبی کو زندہ دیکھا ہے یعنی زندہ دیکھنا ہے یہ معنی تو آپ کر رہے ہیں حدیث کندر تو یہ بات نہیں کہیں گی حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا یعنی اس کا خواب سچا ہے اور جو صورت خواب میں دیکھائی گئی ہے وہ میری صورت ہے شیطان کی بناٹی صورت نہیں ہے اس کے یہ مانا نہیں ہے کہ بیداری میں دیکھا خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھا ہے لیکن خواب میں نبی صاحب کو دیکھا تو واقعی نبی صاحب کو خواب میں دیکھا ہے کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھا ہے وہاں کوئی غلط فہمی نہیں چلے گی تو یہ چیز تو ممکن ہے اور جب کوئی شخص اس طرح کی چیز خواب میں دیکھتا ہے تو اس کو کسی ذریعے سے بتایا جاتا ہے یا اس کے دل میں یہ علقہ کیا جاتا ہے کہ یہ فنان شخص ہے لزاکم اللہ خیر یکول صاحب جنابکاری صاحب صفیر رحمان مبارک پری جو آدمی نماز نہیں پڑتا اور اس میں اس سے میں بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے یا اس کے ساتھ اچھی بات نہیں یا اس کو منانا چاہیے بسوال یہ کیا بے نماز کے ساتھ تعلقات کے عام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں غالبا سوال کے مقصد یہ ہے بے سواب بے نمازی کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رہ سکتے ہیں گہرہ دوست اس کو نہیں بنا سکتے ہیں باقی ایک انسانی ضرورت کے تحت جو معاملہ آتا ہے اس معاملے میں آپ اس سے مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ مقاطع کرتے ہیں اس مقاطع سے پایدہ پہنچتا ہے تو پھر مقاطع کرنا بہتر ہے جزاکماللہ خیر قطبِ ستے میں سن نسائی کے اندر جہادِ ہندگی حدیث ہے اور اس میں کس وقت یہ جہاد پیش آئے گا اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے اور البتہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ہندوستان کا غزوہ کرے گا اس کے لئے فضیلت ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو افضل الشہدہ میں سے ہوگا اور اگر وہ پلٹ کر کے واپس آیا غازی بن کر کے تو وہ جھنم سے آزاد ہے جزاکماللہ خیر بے نماز ٹی وی دیکھنے والے اور رشوت خور کے ساتھ کیسے برطاق کیا جائے پتھر پوڑ دیئے وہ رشوت مانگتا اب اسے پتھر دے دیئے وہ سیل کی پرگ سے پڑے پرزو شفیر شو اور پڑے پورزو پرکے سے کیسٹ آئی ہے اس میں وہ کچھ علماء کے الفاظ کے ساتھ سوال کرنا چاہتے ہیں لے لیجی ان کی زبان میں سوال شیخ سبی رحمت مبارک پوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اپنی تقریر میں فقہ حنفی کا ایک وصلہ بیان فرمایا تھا اسی مزلے کمارا محمد پکی صاحب نے بیان کیا ہے جو کہ حرم شریف میں درست دیتے ہیں براہ کرم صحیح رہنمائی درما دیجئے اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ میرے سامنے آ کے یوں کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی ہے کہ لکڑی کھڑی کھڑیں تھرک سمجھایا لکڑی کھڑی کریں گے تو سترا ہو جائے گا الٹا کوئی آگے سے گودھے گا تو میرا فیدہ ہے بندہ کھڑا ہو جائے تو میں بندے کی طرف غور کروں گا کیونکہ بندہ قیمتی ہے لکڑی غیر قیمتی ہے عورت گندی جیز ہے قرآن قیمتی ہے ادھر نظر پڑے گی تم پڑھنا شروع کر دوگے توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی وہ تو گندی جیز ہے کیا ہٹیں برائے کھڑا ہم آپ سے رہنمائی اب اس میں رہنمائی کیا فرمائی جائے گی انہوں نے قرآن مجید کو لکڑی بنا دیا اور انسان کو عورت بنا دیا ہے بارال جو کچھ کیا ہو تو آپ نے سن لیا مگر اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ ہنفی کی کتاب سے جس مسئلے کا حوالہ دیا گیا تھا اس مسئلے کو یہ آج بھی مان رہے ہیں اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک اقل کے نام پر بے اقلی کی دلیل دی ہے بھئی آپ لکڑی خڑی کریں کسی کے سامنے یا بندہ کھا کریں کیسے نماز ٹوٹے گی آپ اس کو پہلے بدائیے اگر اسی طرح سے نماز ٹوٹتی ہے تو وہ جو حرم کے اندر بیٹھے دست دے رہے ہیں کم سے کم لوگوں کو یہ تو بتلائیں کہ لوگوں کے سامنے سے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی کیوں نہیں بتاتے ہیں سارے حرم میں لوگ لوگوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس طرح کے لغو کام کو لغوہی کے آس کا ذریعہ ثابت کیا جائے گا کسی سنت سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا سکتا مسئلہ کیا تھا الاشواح والنظائر جو ہنکی مذہب کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے قرآن اس کے ہو اور اس میں سے ستر دو ستر پڑھ لے یا کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی قرآن مجید سامنے ہو اور اس میں سے وہ کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر کوئی عورت چاہے وہ اجنبی ہی کون ہو مادرزاد ننگی ہو کر کے اس مسئلہ کے سامنے آئے اور دونوں ٹانگ پھیلا کر کے سو جائے اور مسئلہ اس کی شرمگاہ کے اندرونی حصے تک دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جائے اور اس کی حالت میں خرابی آ جائے تو بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی الاشواح والنظار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہی مسئلہ حضرت سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کا انکار کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کیا کیے مسئلہ موجود ہے اور اس مسئلے کی توجیح یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی اب آپ خود اپنی اقل سے اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے گندے مسئلے لکھنے کا کیا حاصل ہے اور اس قسم کا گندہ عقیدہ رکھنے کا کیا حاصل ہے کہ عورت کے آ جانے سے تو نماز نہ ٹوٹے بلکی طبیعت کے بگڑ جانے سے بھی نماز نہ ٹوٹے اور قرآن مجید کے پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے کیونکہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جائے گا اور عورت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا اس قسم کا بدقماشی قدم ان کے بعد کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پر توجہ چلی جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ جواب پڑھ گئی لیکن عورت پر اگر توجہ چلی گئی دل اور نظر اور شرمگاہ سب کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جڑا ہو گئے تو بہودگی کا اس بات بہودگی سے گندگی کا اس بات گندگی سے اسی لئے قرآن میں یا اسی لئے دین میں اس حضرت کی رائے کو دخل دینے سے منع کیا گیا ہے جزاکم اللہ خیر فضیلت الشیخ اس موضوع پر دین حنیف اور اس سے ان حرافات کی موضوع پر اسی جدہ دعویٰ سینٹر میں کچھ مدد پہلے مفصل خطاب فرما چکے ہیں اس درس میں فضیلت الشیخ نے اسی حوالے سے گفتگو کی تھی تو باس احباب نے اتغاز کیا اور آپ نے پوری تفصیل سنی وہ قصد نیچے موجود ہے اب اس کے بعد دوسرا سوال اسی قصد کے ذریعے شیخ حضرت میں پیش کرتے ہیں محمد مکی صاحب کیا فرما رہے ہیں دہلہ حال میں ہم صرف کے حضور سے مہت جائیں تو حضور سمیلہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے کے حضور پر یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جنگ مدد پہلے میں شکایت کی گئی کہ خلالدالب الحیم جو ہے تو 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 مہت چاہتے ہیں خلالدالب حیرہ عمل صاحب کی خدwت دیتا ہے آمکون کی خطوقت کہتا ہے فکرے دیتا ہے فکر کام کہتا ہے عب لوقت کیاتا ہے تو اب جو منتہلتے ہیں منتہلتے ہیں منتہلتے ہیں منتہلنتے ہیں منتہلتے ہیں منتہلتے ہیں منتہلتے ہیں جسے تم معلتے ہیں ج EST未اہ جلجمعہ提ق ورئاس جسے مقابدر آجرت اiens iat �акс بھلطبیremo لکھ سکا وہ نے کہا لکھا تھا مالکے میں بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں کوئی مرجع نہیں کوئی کتاب کا نریعہ نہیں بس اپنے دماغ کے ذور سے مہتے در دماغ لکھ رہے تو اب جواب یہ ہے کہ یا کوئی آئے تو حضرت شہر علم نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا تو شکایت ہے کی طرف یہ بڑھتا نہیں تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا بخواہی خریف کی حدیث کہے کشکن قریم سوال پوچھا سچ ہے جواب دے دیئا بالکل ٹھیک دوسرے سوال پوچھا جواب دے دیئا دیسرے سوال پوچھا جواب دے دیئا تو شہر علم فکر کر کے سوچتے سوچتے عظم اللہ اللہ علیہ وسلم سے قائد عظم آپ کا منظر پاس سوائیں دے دیئے انہوں نے کہا بکا میں نے کوئی آئیے کٹا رہا ہوں میں کوئی علیہ عدیث کے جواب کیلئے میں اشارت میں سمجھا رہا ہوں انہوں نے قاضل سمجھا نہیں رہے آپ ادنا حلق اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں یہ جواب میں ایک معاقی نہیں دے سکتا بتے رہے دے سکتا تو اس طرح بھی قلوب ملتقل ہو گئے انہوں نے انشیل پر آئے کرتا انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اسے طابلوں نے سن لیا اگرچہ آواز ناصاف تھی خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم آکر کے بیٹھا اور شیخ الہند اس کا انتہان لے رہے تھے اور مولانا خلیل حمد صاحب وہاں موجود تھے تو طالب علم فٹا فٹ جواب جتے چلا جا رہا تھا تو شیخ الہند صاحب نے مولانا خلیل حمد صاحب سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے رہا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں خاموش بیٹھا ہوا ہوں میں اس کو کچھ نہیں بتا رہا ہوں کہا کہ نہیں آپ اپنے دل سے اس کے دل میں جواب ڈالتے جا رہے ہیں اس لئے یہاں سے تشریف لے جائیے یہ تو یعنی واقعہ کا خلاصہ ہوا اب اس میں بیش میں وہ کچھ تاریخ بھی کر ڈالی ہے لمبی چھوڑی اسیر مالٹا جنہوں نے بیٹھ کر کہ وہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا کوئی کتاب نہیں تھی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا اور مہد اپنے دماغ سے لکھا شیخ الہند صاحب نے قرآن مجید دے یہ ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ ان کا اپنا ترجمہ نہیں ہے پہلے تو باتیں سنجھئے شاہ عبدالقادر یا شاہ رفیع الدین شاہ رفیع الدین نفت اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے اور انہوں نے اس زمانے کی زبان استعمال کی ہے جو لوگوں کے لئے سمجھنی مشکل تھی تو اس زبان کو انہوں نے اس ترجمہ کے اندر درست کیا ہے آگے کو پیشے پیشے کو آگے کر دیا ہے جیسے کی زبان رما ہو جائے جیسے کی انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور جس نے پورا کیا اوپر اس کے احد کیا تھا اس کا اللہ سے اب اٹھنگا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا تھا جس میں کی عبارت کا رفت سمجھنا مشکل ہوتا تھا تو اس کو رما زمان میں لانے کے لئے جس نے وہ بات پوری کی جس پر اللہ سے احد کیا تھا اس طرح کا رما ترجمہ کرنے کے لئے شیخ الہند صاحب نے اس ترجمہ کو کہ نوک پلک درست کیے تو اگر سرے سے وہاں پر کوئی ترجمہ اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی تو یہ نوک پلک کیسے درست کیا تو اب یا تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ترجمہ لکا اور صحیح ہے کہ ہندوستان نے بیٹھ کر ترجمہ لکھا یا یہ بات غلط ہے کہ وہاں کوئی کتاب نہیں تھی بہرحال مشایخ کو ان کے درجے سے اوپر لے جانے یا ان کے دماغ کو آسمان پر ثابت کرنے کے لئے اس بات کی انہوں کو ہمیشہ بروت پڑی ہے کہ جھوٹ سے کام لیں اور یہ جھوٹ کبھی کبھی بلکل تاریخی طور سے واضح ہو جاتا ہے ترجمہ کی بنیاد ہی غلط ہو جائے گی پوری کی پوری اگر وہ بلا کتاب سامنے وکھی ہوئے ترجمہ کریں تو یہ تو ایک جانبی بات تھی ہے بات جو اصل سوال کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب حضرت خلیل صاحب اپنے شاگرد کے سینے میں جوابات ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور اپھڑا پھڑ جواب دیتا چلا جا رہا ہے اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا وضاحت کر سکتے ہیں ہم لو تو اس میدان سے واقف ہی نہیں ہیں اور اس میدان کی افجد ہی نہیں جانتے ہیں تو ہم اس بارے میں وضاحت کیا کر سکتے ہیں اچھا ہم اب جد کیا جانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیکڑوں صحابہ آئے آپ نے ان کو زبان سے تعلیم دی بتایا کسی صحابی کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اٹھا کر کے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس کو بات سمجھنا آگئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے افضلے بشر جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے خجت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیسے آپ لڑائی کریں گے انہوں سے جو کی قلبہ لا علیہ اللہ کی قائل ہیں اور زکاة نہیں دے رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم persistent کیسے لڑائی نہیں کریں گے جب زکاة اسلام کا حق ہے تو ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے خجت ہو رہی ہے دوسئے ایچھے اور وہ ڈپٹ رہے ہیں